بھائی لوگ مارکیٹ کے اندر جوان کو لے کر کیا کیا چل رہا ہے میں آپ کو وہ سب بتانے والا ہوں سونگ کا کیا سین چل رہا ہے ٹریلر کا کیا سین چل رہا ہے اوور اول جوان کو لے کر کیا سین ہو رہا ہے سب دیکھتے ہیں لیکن دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہم ایسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہے تو سب سے پہلے گئے اس اوور آل جوان کو لے کر کیا ہو رہا ہے میں آپ کو وہ بتاتا چلو تو گئے اس کل کی بات ہے کل شاروک خان اینڈ ڈائریکٹر ایٹلی دونوں گئیز پریتی شیل سنگھ کے گھر گئے بھی تھے پریتی شیل سنگھ کی فیملی سے ملے اب آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ پریتی شیل کو جانتے ہوں گے جو لوگ نہیں جانتے میں آپ کو بتاتا ہوں مزا آئے گا تو گئیز پریتی شیل آپ سمجھئے کہ جوان کے اندر بہت ہی انہوں نے ایک میجر ایمپورٹنٹ کام کیا ہے بطلب وہ فلم کے اندر ایدا ایکٹریسز نہیں ہیں نہیں ہیں ان کا رول کو چھوڑ ہے ان کا رول گئیز پتہ ہے کیا ہے جوان کے اندر شاروک خان کی لوگ کو جو ڈیزائن کیا گیا ہے وہ پریتی شیل سنگھ نے ڈیزائن کیا ہے یس جوان کے اندر چاہے وہ ٹکلہ والی لوگ ہو چاہے کوئی اور لوگ ہو چاہے وہ پٹیوں والی لوگ ہو چاہے وہ ہیر سٹائل والی لوگ ہو یہ ساری لوگ پریتی شیل سنگھ نے ڈیزائن کیا ہے نوٹ آنلی جوان بلکہ پتھان کے اندر بھی شاروک خان کی جو لونگ ہیرس والی لوگ تھی وہ پریتی شیل سنگھ نے ڈیزائن کی تھی آپ یہ سمجھئے بولی ووڈ کے اندر ان کا بہت ایمپورٹنٹ رول رہتا ہے اور بھی اکشے کمہار کی کافی ساری موویز کے اندر اکشے کمہار کو لوگ پریتی شیل سنگھ نے دی ہے رنبیر کپور کی تو اس فلم کے اندر رنبیر کپور کو لوگ دی تھی پریتی شیل سنگھ نے اور بھی گئیز مطلب کہ بہت سی اگزیمپلز ہیں لیکن سب سے بڑی اگزیمپل آفکورس جوان کے اندر شاروک خان کی لوگز ہیں جو کہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار چار پانچ پانچ لوگز ہیں تو گئیز وہ ساری لوگ پریتی شیل سنگھ نے دی ہیں اور جوان یعنی کہ شاروک خان اینڈ ڈائریکٹر ایڈلی کل گئیز پریتی شیل سنگھ کے فیملی سے ملے تو گئیز یہ ایک بڑی اچھی اور آپ سب جانتے بھی ہے کہ شاروک خان مووی کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ٹیم میمبرز ہوتے ہیں مووی کے میمبرز ہوتے ہیں ان کو چھوڑتے نہیں ہیں سب کو گئیز ساتھ لے کر چلتے ہیں خیر دوستو نیکس نیوز ہے جوان کے سونگ کو لے کر مطلب کہ فرسٹ سونگ جو کہ یوٹیوب کی اوپر ریلیس ہوگا گئیز وہ کمپلیٹلی ریپ اپ ہے مطلب کہ سمجھئے کہ تیار بن کے پڑا ہے بس ایک سوٹیبل ڈیٹ پہ اس کو ریلیس کرنا ہے اور جس طرح سے جوان کا جو پریویو آیا تھا اچانک سے مطلب کہ اس کی ریلیس ڈیٹ آناؤس ہو گئی تھی سیم تو سیم سونگ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا مطلب کہ اگر میں یہ کہوں کہ آج شام کو بھی آناؤسمنٹ ہو سکتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ میکرس یعنی کہ ریڈ چیلیس کسی بھی ٹائم بھی آناؤس کر دیں گے مزاک کروں آج شام کو نہیں آنے والا ویسے ایک آورال بات کرنا ہوں کہ ریڈ چیلیس دیکھے گا اچانک سے گئیز آناؤسمنٹ کر دے گا تو ہائیلی 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 چانسز ہیں کہ اس منت کے اینڈ پہ یعنی کہ جولائے کے لاس لاس تک ہمیں جوان کا فرس سونگ دیکھنے کو ملنے والا ہے اور نیوز گئیز ایسی مل رہی ہے کہ پہلا گانا جو ہوگا وہ اس فلم کا سب سے بیسٹ گانا ہے اور لکھ کر کے لے لو کہ وہ چارٹ بسٹر مطلب کہ اور ایسی سورس ایسی نیوز دے رہی ہے کہ جو پتھان کے گانے تھے بے شرم رنگ یا جھومے جو پتھان وہ کچھ بھی نہیں تھے ان گانوں کے آگے تو میں اس لیے بہت در ایکسائٹی دوں کہ وہ گانے بے شرم رنگ یا جھومے جو پتھان مطلب وہ بھئی میں ابھی تک سنتا ہوں اتنے بوال سونگ چارٹ بسٹر سونگ ان کے آگے جوان کے آگے ان کے گانے کچھ نہیں ہے تو دیکھنا ایمپورٹن ہوگا کہ پھر ان لوگوں نے کیا ہی بنایا ہے لاسٹ میں گئیز ٹریلر کی نیوز اور ٹریلر کی نیوز میں آلریڈی آپ کو ایک دن پہلے بتا چکا ہوں وہی نیوز چل رہی ہے کہ میکرز نے پلان کر رکھے رکھا ہے کہ مووی کی ریلیز جینی کے سیونٹ آف سیپٹیمبر سے پندرہ دن پہلے جو کہ بنتا ہے بائیس آگست یا ٹوئنٹی تھرڈ آف آگست ٹوئنٹی سیکنڈ یا ٹوئنٹی تھرڈ آف آگست کو ہمیں جوان کا ٹریلر دیکھنے کو ملے گا اور نیوز ایسی ہے کہ جوان کا ٹریلر کافی ہٹ کر ہوگا تو دیکھنا ایمپورٹن ہوگا کہ یہ لوگ ٹریلر کیسا لاتے ہیں لیکن میں گا اس بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہوں سپیشلی ٹریلر کو لے کر کیونکہ گئیس ٹریلر کے اندر ہمیں نین تارہ کا ڈائیلوگ دیکھنے کو ملے گا ویجے سرطوپتی کا ایک فائٹ سیکنس ہوگا اس کے علاوہ سنیل گروور نہیں تھے جوان پریویو کے اندر وہ ہوں گے میں بھی سنجے دت کا کیمیو تو میں بھی دیپی کا کبھی کوئی ڈائیلوگ ہو تو مزا آنے والا ہے بھائی صاحب خیلی دوستو فیلائل کے لیے اتنی ہم سب کوئی ویڈیو پسندے کے پسندے کے لوگو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائیکن شیئر کرو رکھنے والے میں ہی رہی گا تھینکس فور ووچنگ